دیکھیں ترین صاحب نے جو یہاں بول رہے ہیں کہ جو کمیٹی کے لیے جو لوگ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مختلف پاکستان کے حصوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتہ ہمارے بلوستان کے مسئلے یا مسائل کیا ہیں اور یہ میں بالکل صحیح مٹھا خان صاحب بول رہے تھے کہ بائیس کروڑ اوپے دیئے ہوئے ہیں میرے حالے بتا ہی کتنے سالوں سے میں نے خود پندرہ کروڑ اوپے دیئے ہوئے ہیں لیکن آج تک وہ سامان ہمیں نہیں مل رہا ہے آج کل تو ایسے حالات بن چکے ہیں کہ رمضان کے اندر بلوستان میں مختلف ایریاز میں پندرہ پندرہ سولہ سولہ گھنٹے لوڈ شیٹنگ ہو رہا ہے کل یہ کیسکو کی مہربانی ہے کہ کل ہمارے ڈیرہ بکٹی میں اٹھارہ گھنٹے کا لوڈ شیٹنگ انہوں نے اعلان کر دی ہے لیکن آپ سپیکر صاحب بتائیں ہم لوگ عوام جائیں تو کہاں جائیں روزوں کے مہینے میں بھی یہ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس کے اندر لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے اور وہاں اتنا بڑا گیس فیلڈ کمپنی ہے جس کی وجہ سے آپ خود دیکھیں وہاں کتنا جو پلوشن ہوتا ہے وہ نکلتا ہے اور وہی آدمی پورا دن وہ سانس بھی لے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے گھرمی بھی پیدا ہو رہی ہے اور پھر بجلی بھی نہیں مل رہے ہیں یہ تو ظلم ہو رہا ہے کم سے کم اگر ہو سکے آپ چیف کیسکو کو یہاں بلائیں آپ ان سے جواب طلب کریں کہ بلوشتان میں آپ بجلی کیوں نہیں دے رہے ہیں پاکستان کے اندر ہر جگہ میرے خیال میں ایمپل بجلی پروڈیوس ہو رہا ہے ہم بھی یہاں کے شہری ہیں ہمارے چیزیں یہاں سے لے کر جاتے ہیں ان کے پیسے نہیں دیتے ہم لوگ بلوشتان کے لوگوں کو لیکن جب ہم کچھ مانگتے ہیں بولتا ہے پہلے آپ پیسے رکھیں پھر ہم آپ کو دیں گے یہ ظلم کب تک چلے گا جی بس یہی میں بولنا چاہتا ہوں شکریہ بکٹی صاحب